بہت کوششوں کے بعد آپ سے دوبارہ ملنے کا موقع ہمیں مل رہا ہے بہت جلدی انشاءاللہ جو ٹورنمنٹ کینسل ہو گیا تھا پوسپونڈ ہو گیا تھا اس ٹورنمنٹ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے آپ کے اور ہمارے بیچ میں رکھا ہے اور بہت جلدی یہ ٹورنمنٹ ہونے والا ہے آج اسی ٹورنمنٹ کی اپ ڈیٹ لے کے میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں دوستوں بہت سی پریشانی آئیں کبھی کیا ہو گیا کبھی کیا ہو گیا اب ہمیں اسپورٹ بھی چینج کرنا پڑا بہت بہت پریشانی آئیں دوستوں ہم لوگوں کے ٹی شرز بن چکے تھے اور ہم لوگ اس ٹروفیز آ چکی تھی ہوتل کو ایڈوانس جا چکا تھا تو نیم قانون رولز وہ کہ وہی رہیں گے جو پہلے تھے فشنگ اسی طریقے سے ہوگی جو اس سے پہلے تھی پوری پوری اس میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے کچھ نیا اس کے اندر ہم لوگوں نے کچھ چینج نہیں کیا ہے لوکیشن ہم لوگوں کو دوسری مل گئی ہے بہت اچھے لوگ ہیں ہتائی کھیڑا پہلے بھی ٹورنمنٹ ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ ان بھائیوں کا جنہوں نے ہتائی کھیڑا میں ہمارا ٹورنمنٹ کرانے کے لیے جو ہم سے اگری ہوئے اور انہوں نے بہت ہی ہم لوگوں کو بہت ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ٹورنمنٹ کا نام ہوگا وہ ٹورنمنٹ کا نام اب راجہ بھوچ کی جگہ اب چینج ہونے والا ہے لیٹ شریف احمد مچھلی والے فشنگ ٹورنمنٹ بہوپال دوہزار تیس دوستوں ان کا الحمدللہ پورے بہوپال میں بہت اچھا نام ہے میں لازٹ ٹائم آیا تھا جب آج سے پانچ سال پہلے بھی وہاں ٹورنمنٹ ہوا تھا تائکڑا میں اور بہت سکسس ٹورنمنٹ ہوا تھا دوستوں جب سیون ہنڈرڈ روپیز آئی تھنک اس کی انٹری فیز تھی ابھی بارہ سو روپیے ہے دوستوں اپنے انام وہی کے وہی ہیں اپنی ساری جو بھی چیزیں اپنے کو پہلے بتائی گئی تھی میں نے جو آپ کو ڈیٹیلز دین تھی وہ ڈیٹیلز اپنی جگہ ہیں کل سے آپ لوگ اپنی بکنگ کرا سکتے ہیں دوستوں اور بارہ تاریخ اس کی ڈیٹ آئی ہے سنڈے بارہ مارچ دوہزار تیس دوستوں وہ پال میں ہی ہیں اور جو لوگ لازٹ ٹائم پہ ہمارے سی ٹورنمنٹ میں آنے سے رہ گئے تھے جن کی انٹریز پہ ہم نے روک لگا دی تھی وہ لوگ واپس سے اس کے اندر جو آنے کے اچھک ہیں وہ اس میں آ سکتے ہیں اور بہت شکریہ دوستوں آپ لوگوں نے سبر کیا کہ آپ لوگوں کا 90 لوگ ایسے نگلے 90 لوگ جنہوں نے اپنی انٹریز واپس لی ہیں تو 90 سیٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور آپ لوگ آئیں اور انٹریز کرائیں اپنی سات تاریخ لازٹ ڈیٹ ہے دوستوں اس کے بعد بھوپال والوں کے لیے رہ جائے گا بہار والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سات تاریخ تک اپنی انٹریز کرا سکتے ہیں اور میں تو کہہ رہا ہوں آپ کل سے ہی کوشش کریں کیونکہ آپ ڈیٹ تک نہ جائیں تو زیادہ اچھا ہے دوستوں اس ٹورنمنٹ دوستوں سارے زیادہ تر لوگ بدنام کی ہو جاتے ہیں ٹورنمنٹ کراتے ہیں تو سوری دوستوں کھانا کھایا ہے ابھی ابھی یہ اپ ڈیٹ میرے پاس ابھی ابھی آئی ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں دوستوں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے چونہ ڈال دیتے ہیں کچھ لوگ بورٹ چلا دیتے ہیں کچھ لوگ دوائیں ڈال دیتے ہیں جس سے مچھلی کی انہارے سے دور چلی جاتی ہے اس میں دوستوں ٹورنمنٹ کرانے والے کا نقصان ہی ہوتا ہے فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے ہم پوری امانداری رکھیں گے انشاءاللہ پوری امانداری سے آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے کندے سے کندہ ملا کے آپ کے ساتھ کڑے رہیں گے ہماری کوشش ہے آپ کے دس کلو کی مچھلی لگے بیس کلو کی مچھلی لگے وہاں پہ پڑین بھی ہے سنگار بھی ہے سنیک ہیٹ بہت نہیں کے برابر ہے باقی رو قتلہ ہر چیز کا انتظام ہے اور کوئی بیمانی نہیں ہو رہی ہے دوستوں کوئی اس میں کوئی غلط کام نہیں ہو رہا ہے تو پلیز زیادہ سے زیادہ آپ لوگ اس ٹورنمنٹ کو سکسیز بنائیں دوستوں تو دوستوں میں آپ کو بتا دوں اس کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کا نام ہے شفیق احمد بھائی شفیق احمد بھائی ہیں دوسرے دائریکٹر جو ہیں شاہد احمد بھائی ہیں اور تیسرے دائریکٹر جو ہیں شکیل احمد بھائی جن کو گٹی بھائی کے نام سے بھی جانتے ہیں بہ پال میں اور چوتھے جو ہیں شارق بھائی یہ شارق احمد یہ بھی ڈائریکٹر ہیں دوستوں اور ٹورنمنٹ کرانے والے ہیں اورگنائزر جو ہیں آمیر بھائی انگلیس ٹیکل انڈیا والے اور میں آپ کے ساتھ ہوں ہی سہی ہمیشہ کی طرح دوستوں انام کی جو میں آپ کو بتا دوں پہلا انام اکاون ہزار روپیے ہے اس کے ساتھ ٹروفی دیں گے اس کے ساتھ ہم کئی ٹیکلز آپ کو دے رہے ہیں جس میں سات سے آٹھ ہزار روپیے تک کے ٹیکلز آپ لوگوں کو مل جائیں گے سیکنڈ پرائیز جو ہے سیم اکیس ہزار روپیے کا ہی ہے اس کی بھی کنڈیشن یہی ہے ٹروفی دی جائے گی اور ٹیکلز دیے جائیں گے تھرڈ پرائیز جو ہے دوستوں گیارہ ہزار روپیے ہے سیم ٹروفی دی جائے گی ٹروفیز آپ نے دیکھی میں نے لاچ ویڈیو کے اندر آپ کو دکھایا تھا ٹروفیز ہے اور اس کے بعد آپ کو ٹیکلز دیے جائیں گے آٹھ سے دس ہزار روپیے کے اور چوتھے نمبر سے لے کے پندرہ میں نمبر تک فورت ٹو ففٹین پہلے سٹارٹ کیا تھا تو دس ہی تھے اس کے بعد ہم لوگوں نے پندرہ کر دی تو دوستوں جب آپ ففٹین تک آپ کوئی نام مل سکتے ہیں وہی چوتھے نمبر والے کو بھی وہی ملے گا پانچوے نمبر والے کو بھی کیا ملے گا سات سے آٹھ ہزار روپیے کا ٹیکل اور جتنے بھی پلیئرز وہاں پر آ رہے ہیں جتنے بھی ہنگلرز وہاں پر آ رہے ہیں ان سب کو کیپ ٹی شرٹ ناشتہ کھانا پانی کی بوٹل ہماری درف سے دی جائے گی دوستوں دوستوں پہلے والے کے اندر بہت ساری کمیے رہ گئی تھی جو ہم لوگ سوچ رہے تھے مگر انشاءاللہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا اور ایک بار آپ اس ٹونیمنٹ کو سکسیز بنائی ہیں انشاءاللہ ہر چھٹے مہینے ہم سب لوگ ملیں گے گیٹ ٹوگیدر ہوگا آپ جتنے بھی انگلرز ہیں ان سے ہم لوگ کچھ سیکھیں گے ہماری کچھ کمیے رہیں گی تو اس کو ہم نیکس میں دور کریں گے انشاءاللہ تو دوستوں انام جو رہے گا اس کے اندر جو فرس پرائز رہے گا وہ سب سے بڑی مچھلی رہے گی نہ کہ کونٹیٹی والی مچھلی رہے گی بٹ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے آدھا کلو ایک کلو ڈیل کلو دو کلو کی میں مچھلی رکھتے ہیں لگتی ہے تو آپ اس کو ضرور ان کو نوٹ ڈاؤن کروائیے کہ جو بھی والنٹیئر ہوں گے کہنا بھئیہ ہمارا ایک کلو لگیے تو آپ اس کو لکھو ہو سکتا ہے آپ ہی وینر ہو جائیں ہو سکتا ہے آپ کا تیسرا نمبر آجائے پندرہ انعام تک ہیں دوستوں پندرہ بہت بہت انعام ہے دوستوں اور ہو سکا اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے کچھ اگر انتظام کیا ہے کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ اسپورٹ پر ہوگا اس کام آپ کو کوئی ابھی اس کے بارے میں بتا نہیں سکتے دوستوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آمیر بھائی اللہ آپ کی محنت کو کامیاب کرے دوستوں اور دوستوں بہت بہت شکریہ جو بھی یہ ڈائریکٹرز ہیں جتنے ہی میں نے آپ کو نام بتا ہے شفیق احمد بھائی شاہد احمد بھائی شکیل احمد بھائی اور شاریخ احمد بھائی یہ ان کا بہت اچھا نام ہے بھوپال کے اندر دوستوں یہ بہت ہی ملنسار لوگ ہیں اور ٹورنمنٹ کا لیول ان کا ہمیشہ ہائی رہتا ہے کام ہمیشہ ہائی کرتے ہیں اور بہت مددگار ہیں بہت بہت شکریہ بھائی آپ کا بہت دل سے بہت شکریہ کہ آپ نے ٹورنمنٹ کرانے کی اجازت دی دوستوں آپ ضرور سے ضرور اس ٹورنمنٹ میں بھاگ لیجئے بارہ مارچ دوہزار تیس اس کی ڈیٹ ہے دوستوں صبح اکرمی ہو رہی ہیں آٹھ بجے اس ٹورنمنٹ کو ہم سٹارٹ کر دیں گے انشاءاللہ ایک بجے تک یا دو بجے تک ہم اس کو پورا اس کا فنش کر دیں گے اس کو اس کے بعد جو بھی انعام وغیرہ بٹنا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی ایک آدھ گھنٹہ اس پروسیس میں بھی لگ جاتا ہے تو دوستوں اپنے ٹکٹ جلد سے جلد کروائیے ریزرویشن کروائیے اور آئیے میں بھی انشاءاللہ انتظار کر رہا ہوں آپ سے ملنے کا وہاں پہ تو بہت اتاولہ ہو رہا ہوں کہ کیسے بھی کر کے بس آپ سے ملاقات ہو جائے آپ لوگوں سے کیونکہ آپ لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ ہمیں ٹونمنٹ سے مطلب نہیں ہے ہمیں آپ سے ملنا ہے تو اتنا آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار اور اتنی محبت مجھے دی دوستوں تو دوستوں ساتھ تاریخ لاز ڈیٹ ہے جتنے بھی بھوپال سے باہر والے لوگ ہیں ان کے لئے کیونکہ اس کا انتظام ہم لوگوں کو کرنا رہے گا تو آپ لوگ جلد سے جلد کوشش کریں اور دوستوں جن لوگوں کی انٹری جن لوگوں نے واپس لے لی تھی وہ لوگ بھی اس میں پارٹ دوبارہ سے لے سکتے ہیں بٹ وہ اپنے رہنے کا انتظام خود کریں گے دوستوں اور یہ جو نئے لوگ انٹری لیں گے ان کا انتظام رات کو ٹھیرانے کا ہماری طرف سے ہوگا تو دوستوں جلد سے جلد اس میں حصہ لیجئے اور آپ اور ہمارا دوبارہ سے ملاقات کو ملنے کا جو موقع ہے اس کو دوبارہ سے بنائیے دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہو دوستوں تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کیجئے گا دوستوں اپنے سبھی بھائیوں کے اندر دوستوں ویڈیو لمبا ہو گیا معافی چاہتا ہوں اللہ حافظ